آپ شبی کو نمسکار آداب شرشکار جس پرکار سے دوستو ہم جانتے ہیں کہ جو آیسک ہوتا ہے آیسک سے ہی ہماری دھاتو بنائی جاتی ہے اور یہ آیسک ہمارے جمین سے نکلتا ہے لیکن آیسک کے جو نام ہوتے ہیں وہ نام اتنے کٹن ہوتے ہیں کہ ہم ہر بار جتنے بار پڑھتے ہیں تو رنت یاد ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں تو اسی شمشہ کو دھیان میں رکھتے ہوئے میں نے ایک ایسی ٹرک بنائی ہے جس کو آپ ایک بار پڑھ لوگے پورے جندگی کے لیے آپ کو آیسک اور دھاتو کے نام یاد ہو جائیں گے تو ہم اس ٹرک کو آپ کو سمجھانے شٹارٹ کرتے ہیں آپ دھیان سے سنیں اور پورا ویڈیو دیکھیں اور یاد یہ آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ایوم سیئر کرنا نہ بھولیں دیکھیں یہ ہمارا پہلا کوشن ہے پہلا کوشن آپ کے شامنے ہے کیلسیم کا آیسک ہے ہماری دھاتو کیلسیم ہوتی ہے چاروں آپسن سامنے دیئے گئے ہیں کئی لوگوں کو کیلسیم کا آیسک یاد ہوگا کہ اس کا آیسک ہوتا ہے لیکن بہت سارے لوگ اس کا آیسک بھول گئے ہوں گے کہ اس کا آیسک کیا ہوتا ہے تو دیکھیں کیلسیم کیلسیم جو ہوتا ہے کیلسیم ہمارے ہڈیوں میں ہوتا ہے تو یہ آدمی جو ہے اس آدمی کے اندر ہڈیوں میں کیلسیم کی کمی ہوگئی ہے کیلسیم کی کمی ہوگئی تو یہ چل نہیں پا رہا یعنی چل نہیں پا رہا تو اس کو چلنے کے لئے کیا دی گئے یہ کیلسیوم کی گولیاں دی گئے جیسے اس آدمی کو کیلسیوم کی گولیاں دی گئیں تو یہ انسان جو ہے یہ چلنے لگا جب چلنے لگا تو اسی کو چلنے کو ہم بولتے ہیں یہ تیسرا option میں جو لکھا ہوا ہے اسی کے چلنے کو بولتے ہیں جیسے کوئی دھیرے دھیرے چلتا ہے یہ چل رہا ہے تو اس کو بولتے ہیں ڈولومائٹ یعنی ڈولنے سے ریلیٹڈ ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کو بولتے ہیں ڈولو مائٹ یعنی چلنے کو ہم عام بھاسا میں بولتے ہیں ڈولنا اور ڈولا کیوں کیونکہ اس پاس کیلسیم تھا اب آپ کو یاد ہو جائے گا کیلسیم کی گولی کھانے سے وہ آدمی ڈولے گا اسے ہم اس کو بولتے ہیں ڈولو مائٹ نیکس کوشن ہے ہمارا دوسرا دیکھیں کوپر کا آئیسک ہمیں بتانا ہے تو آپ لوگ جس کو آ رہا وہ آنسر میں چین کریں کہ کوپر کا آئیسک کیا ہوتا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیکھیں یہ ہم نے نیا جگ جب کھریدا نیا جگ جب کھریدا تو یہ چمک رہا تھا لیکن کچھ سمائے بعد یہ جگ جویں میلہ ہو گیا جب یہ میلہ ہو گیا تو اس کو بولتے ہیں میلے کائٹ تو کوپر کا آئیسک کیا ہوتا ہے میلے کائٹ ہوتا ہے کیونکہ کوپر کا برطن میلہ ہو جاتا ہے اس لئے اسے ہم میلے کائٹ کہتے ہیں اگلا ہے ہمارا تیسرا جو کوشن ہے وہ ہے چاندی کا آیسک یعنی چاندی کا آیسک کون کوئن سا ہوتا ہے تو اس میں چار اپسن دیئے گئے ہیں پہلا روبی سلبر ہون سلبر پھر دونوں پھر کوئی نہیں تو دیکھئے اس میں یہ چاندی ہے چاندی کی جنجیر ایک گردن میں ہے اور چاندی کی جنجیر ایک گردن میں ہے اور ان کا نام ہے روبی تو روبی اور یہ ہم نے یہ کار پر جو بیٹھا ہو گیا ہے جنجیر کو چھیننے کے لیے ہورن بجا دیا تو یہ ہورن سلبر ہو گیا تو ان کے دونوں آیسک ہو جاتے ہیں یعنی روبی نے چاندی کو پہنا اور لوگوں نے جو چوری کرنے والے تھے انہوں نے ہورن بجا دیا چاندی کو چھیننے کے لیے تو اس کے دونوں آنسر ہو جائیں گے روبی سلبر اور ہورن سلبر اگلا ہے چوتھا کوشن سونے کا آیسک سونے کا آیسک تو سونے کا آیسک کے اپسن پڑھ دیتا ہوں پائرائٹ، مینگنیٹائٹ، واکسائٹ اور کیلی برائٹ تو دیکھیں یہ میں نے پکچر سے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سونہ ہے یہ کالے رنگ کی باڈی ہے یہ جو باڈی ہے یہ باڈی ہے کالے رنگ کی باڈی ہے تو کالے رنگ کی باڈی پر یہ سونہ ایک دم سائننگ کر رہا ہے سونہ یعنی کہ اگر ہم سونے کو کالے رنگ کی باڈی پر پہنا ہے تو بہت زیادہ برائٹ کرتا ہے اس لئے اس کا آنسر جو ہو جائے گا سونے کا کالے برائٹ یعنی کہ دیکھ لیے آپ یہ ایک بار میں اس کو یاد کر لوگے سونہ جیسے آپ کے جوان پر آئے گا یعنی آپ کی جوان پر آئے گا جیسی سونہ تو سونے کا ایک سب جرور آنا چاہیے آپ کو کہ کالی باڈی پر سونہ زیادہ چمکتا ہے اس لئے اس کا آنسر ہوگا کالے برائٹ اگلا کوششن ہے ہمارا جنگ کا آیس جنگ ہماری دھاتو ہوتی اس کا سیمبل جیرڈین ہوتا ہے تو جنگ کا آیس یہ آدمی جو ہے یہ میں نے پکچر سے دکھا ہے یہ مائن کے اندر تھا مائن کے اندر کیا کر رہا تھا یہ جنگ نکال رہا تھا تو جنگ کو نکالنے کے لئے مائن میں گیا تھا تو دیکھیں اس میں دیکھیں اور کالا پڑ گیا یہ اس کی باڈی کیسی پڑ گیا کالی کیوں گے مائن کے اندر تھا تو جنگ کا آیس ہوتا ہے کالے مائن جنگ کو نکالنے کے لئے یہ مائن کے اندر گیا اور کالا پڑ گیا اس لئے اس کا جو انصر ہوگا جنگ کا کیلے مائن اگلا چھٹما کوششن ہے یہ چھٹما کوششن بہت ہی امپورٹن کوششن ہے مرکری کا آیسک ہے یعنی ہمیں مرکری کے آیسک کو بتانا ہے تو اس میں آپ دیکھ لیجی دیکھیں مرکری تو مرکری کو ہم سمجھیں گے منا کری مرکری کو آپ سمجھنا منا کری اب دیکھیں یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے لیکن ان نے منع کر دیا جب ایک نے یا تو لڑکا نے یا لڑکی نے منع کر دیا تو اس کے دل پر دل پر ایک دم بار گرا دل پر بار مطلب دل پر ایک پتھر گرا تو اس کا جو آیسک ہوتا ہے سینے بار سینے مطلب سینے پر بار اس کے جیسے اس نے منع کر دیا مرکری سے منع کری جیسے یہ منع کری تو اس کے سینے پر ایک بار ہو گیا تو سینے پر بار ہو گیا تو اس لئے اس کانسر ہوگا سینے بار تو مرکری کا آیسک ہوگا سنیبار اگلا ساتھما کوششن ہے ٹین کا آیسک ہے ٹین کا آیسک تو ٹین کو آپ ٹنٹن سے سمجھئے دیکھیں یہ بچے جو کیا کر رہے ہیں یہ بچے کسی گھنٹی بجا رہے ہیں کسی کے گھر پر گھنٹی بجا رہے ہیں ٹنٹن تو ٹنٹن تو اس کے اندر سے ایک میڈم جی نکلی بہت گصہ میں ہے گصہ میں ہے اور وہ ان بچوں کو ڈاٹ رہی ہیں کیسے ڈاٹ رہی ہیں کیسے گھنٹی بجا رہے ہیں بچوں کیسے تو اس کا مطلب ہوگا کیسے رائی تو ٹین کا سیمبل ایسین ہوگا اور ٹین کا آیس ہوگا کیسے رائی اگلا آٹھما کوششن ہے جو لیڈ تو لیڈ کا بہت ہی ایمپورٹن کوششن ہے لیڈ کا آیس جو ہوتا ہے دیکھیں لیڈ کے برطن بنا گیا یہ لیڈ کا بنا گیا اور اس میں یہ تیجاب بھر رہا ہے تیجاب جو ہوتا ہے ہر چیز کو گلہ دیتا ہے لیکن لیڈ کا جو برطن ہوتا ہے وہ کبھی گلتا نہیں ہے تو گی لینا کو سمجھنا گل الگ سمجھو اور نہ الگ سمجھو یعنی لیڈ کبھی گلتا نہیں ہے گل نہ مطلب کبھی جو گلے نا اسے بولتے ہیں گی لینا تو لیڈ کا آیس بجائے گا دوستو گی لینا جو کبھی گلتا نہیں ہے تیجاب کیٹری لیڈ کے بنایا جاتی ہے اور اس کا سیمبل پی بھی ہوتا ہے اگلا کوششن ہم چلتے ہیں نائن تنبر کوششن پر انٹی منی انٹی منی کا سیمبل ایس بھی ہوتا ہے میں سیمبل بھی آپ کو ساتھ میں پتا جا رہا ہوں اب انٹی منی کے option دیئے گئے ہیں کیلے مائن ہیمیٹائٹ لیمونائٹ اور اسٹیونائٹ انٹی منی انٹی منی کے لیے میں نے کالا دھن منایا ہوگا ہے یہ کالا دھن ہے یعنی کسی کے پاس یہ کالا دھن ہے انٹی منی دیکھیں اس میں منی آ رہا ہے انٹی منی یعنی کالا دھن ہے کسی کے پاس منی ہے کسی کے پاس کیا ہے منی ہے اب منی ہے تو یہ سی بھی آئی والے رات میں آئے اس کے پاس دیکھیں سی بھی آئی یہ جو رہتے ہیں یہ رات میں اس کے پاس آئے رات میں آئے تو دیکھیں نائٹ دیکھ رہا ہے نائٹ اور اس کا نام جو اسٹیب نام کا آدمی ہے یعنی کہ ہمارے پاس انٹی منی انٹی منی کا مطلب منی تھا منی تھا جادہ تو کالا دھن ہو گیا اور کالا دھن ہو گیا تو یہ اسٹیب نام کا آدمی ہمارے پاس رات میں آیا اس لیے اس کا جو آیسک کا آنسر ہو جائے گا انٹی منی کا اسٹیب نائیڈ اسٹیب نام کا آدمی رات میں ہمارے پاس انٹی منی ہے پائیسے لینے کے لیے پائیسے کی جاج کرنے کے لیے آیا دسما کوششن ہے دسما کوششن ہے کیڈ میم کیڈ میم کا سیمبل سیڈی ہوتا ہے تو کیڈ میم کیڈ میم ہاں سمجھو cat came out cat میکم یعنی ایک میکم ہے یا کیٹ کو اپنے گود میں لیا ہوئے ہیں تو اس کا ہوگیا کیاڈ میکم کیٹ میم کی گود میں ہے لیکن اس نے اس میم کو کاٹ لیا ہے جیسے یہاں کاٹا اس میم کو تو اس میم نے اس کیٹ کو ایک ہری رنگ کی چٹائی جو گھر پر بچھی رہتی ہے میٹ بچھی رہتی ہے اس میٹ پر پہک دیا ہے یہ side میں میںٹ رکھی اس پہ فیک دیا کس کو cat کو cadmium میم کو مم میم نے cat کو side میں گرین رنگ کی چٹائی پر فیک دیا تو اس کا ہوگا greeno side تو cadmium کو cat سے سمجھنا اور cat کو side میں ہرے رنگ کی چٹائی پر فیک دیا تو اس کا انسر ہوگا greeno side کیونکہ وہ چٹائی تھی وہ side میں بچھی ہوئی تھی ہرے رنگ کی اس کا 11 نمبر کوششن ہے یہ تھوڑا سرال کوششن ہے آئرن یا لوہے کا آئیس کیا ہوتا ہے تو لوہے سے ہیمر بنایا جاتا ہے تو اس کا ہیمی ٹائٹ ہو جائے گا وہ یہ مینگنیٹ سے بھی چپکتا ہے تو اس لئے مینگنیٹ آئٹ ہو جائے گا تو اس کے دونوں آئیس ہو جائیں گے یہ مین آئیس ہو جائیں گے مین آئیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس کے دو تین آئیس آئیس اور ہوتے ہیں lemonade, cidererite, йے بھی تین آئیس کھوتے ہیں تو میں نے دونوں ایسک آپ کو دیئے ہیں اس کے بعد ہے کوبالٹ دیکھیں کوبالٹ کا سیمبل سیو ہوتا ہے کوبالٹ دیکھیں یہ سینٹ سم نے اسپری جو ہے سم نے ڈالا ہوگا کوبرا کوبرا والا اسپری اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کی خسو جو ہوتی ہے بہت زیادہ اسمیل جو ہے پھیلتی ہے اور اسمیل سے بہت سارے لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ کوبرا کا پیٹ کوبالٹ کو آپ کو کوبرا سے سمجھنا کوبرا میں آئے گی کیا اسمیل تو اس کا انصر کوبالٹ کا جو ایسک ہو جائے گا وہ اس میں لائٹ ہو جائے گا اب ہم بڑھتے ہیں اگلے کوششن پہ نکل دیکھیں نکل ہے نکل نکل کا سیمبل این آئی ہوتا ہے نکل کو سمجھیں گے ہم نکل کر دیکھیں نکل کو سمجھیں گے ہم نکل کر تو یہ جو بڑی بڑی بیلڈنگ ہے اس میں لوگ باک کام میں بہت بجی رہتے ہیں جب بجی رہتے ہیں تو سام کو نکل کر باہر آتے ہیں سبھی لوگ نکل کر باہر چھوپاٹی پر بیٹھتے ہیں اور جب باہر چھوپاٹی پر بیٹھتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کے وہ باتیں بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو بیٹھ کر ملتے ہیں تو نکل کا جو ایسک ہوگا وہ ہوگا مل رائٹ کیونکہ یہ مل رہے ہیں سب سے مل رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں کیونکہ کام میں بجی رہتے ہیں تو نکل مطلب نکل کر مل رہے ہیں تو اس کا ایسک ہو جائے گا مل رائٹ مینگنیج کا سمجھنا ہے این دونوں بچوں نے میگی زیادہ کھالی دو ماں کے اگل وگل میں لیٹے ہیں تو ان دونوں نے میگی زیادہ کھالی جو میگی زیادہ کھالی تو ان کے پیٹ میں داد ہونے لگا تو یہ ماں کے دونوں سائیڈ میں لیٹ گئے تو اس لئے مینگنیج کا جو ہوگا وہ ہوگا پائرو لوسائٹ پائرو پائرو کا مطلب ہوتا لیٹنا لوسائٹ سائٹ مطلب دونوں ماں کے اگل وگل میں لیٹ گئے ہیں اس لئے مینگنیج کو میگی سے سمجھیں گے میگی زیادہ کھانے سے پیٹ میں دارد ہوگا پیٹ میں دارد ہوگا تو ممی کے اگل وگل میں دونوں لپٹ کر لیٹ جائیں گے پائرو لوسائٹ پائرو مطلب لیٹنا لوسائٹ مطلب سائٹ میں اگلا کوششن کرتے ہیں فیپٹین نمبر کوشش ہے ایورینیم ایورینیم بہت ہی دہنسیل پدارت ہوتا ہے ایورینیم دیکھیں ایورینیم کا ہی بسپوٹ ہو گیا ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایورینیم ایدی کہیں بسپوٹ ہو جائے تو جمین کے لگ بھگ 20 سے 25 فٹ نیچے تک جل جاتی ہے مٹی اور اوپر تو کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو ایورینیم کا ایک جگہ جب بسپوٹ ہوگا تو یہ دیکھیں یہ کانا ہو گیا ہے کانا ہو گیا ہے ٹھیک ہے نا ایورینیم کو ٹائٹ باکس میں بند کر کے رکھا جاتا ہے تو اس لئے کارنیٹائٹ ہو گیا اور پچ بلینڈ پچ بلینڈ بلینڈ کا مطلب ہوتا ہے اندھا بلینڈ کا مطلب اندھا ہوتا ہے تو جب ایورینیم کا بسپوٹ کہیں ہوگا تو لوگ باغ جو ہے پتلے بھی ہو جائیں گے پچ مطلب پتلے بھی ہو جائیں گے اندھے بھی ہو جائیں گے اس لئے اس کا انصر ہوگا دونوں ایک تو پہلے ہوگا گیا تو بلائنڈ یا اندھی ہو جائیں گے لوگ باغ کچھ لگوں کی ڈیتھ بھی ہو سکتی کچھ اندھی بھی ہو سکتے ہیں تو دونوں آنسر آپ دھیان رکھیں گے کارنے ٹائٹ کانا بھی ہو سکتا ہے ٹائٹ باکس میں ہم رکھیں گے اس کو پتلا بھی ہو سکتا ہے اور اندہ بھی ہو سکتا ہے تو اسے کارنے سے کارنے ٹائٹ دھیان رکھیں گے اور پتلے اور اندے سے پچھ بلینڈ دھیان رکھیں گے تو دونوں آنسر اس کے ہو جائیں گے اگلا سولمہ کوششن اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ایک ہے سوڈیم سوڈیم کا اینے ہوتا ہے اور سوڈیم دیکھوں نمک میں ہوتا دیکھیں سوڈیم کس میں ہوتا ہے نمک میں ہم اس نے آم کا اچار ہم نے جو بنایا اس آم کے اچار میں ہم نے نمک ڈالا لیکن اچھا چٹ پٹا اچار بنانے کیلئے اس کے ساتھ ہمیں میرچی بھی ڈالنا پڑے گی اور میرچی کو بلتے چلی تو اس کا آنسر ہو جائے گا چلی سال پیٹر پیٹر نام کا یہ آدمی ہے یعنی اس پیٹر نے چلی بھی ڈالی ہمارے اچار میں اور نمک بھی ڈالا تو چلی سالٹ پیٹر تو آپ دھیان رکھیں گے سوڈیم کا آیس ہوتا ہے چلی سالٹ پیٹر یعنی ہم نے عام کے اچار میں نمک اور میچی دونوں ڈالی اور پیٹر نام کے آدمی نے کھائی ہے اگلا کرتے ہیں سترون نمبر کوششن سترون نمبر کوششن یہ آپ کے سامنے آگیا پوٹیشیم پوٹیشیم کا سیمبل کیے ہوتا ہے پوٹیشیم جولنسیل ہوتا ہے پوٹیشیم کیا ہوتا ہے جولنسیل آپ سب ہی جانتے ہیں کہ پٹھاکوں میں پوٹیشیم کا اپیوب کرتے ہیں اور جولنسیل ہوگا تو اس کو لائٹر یہ لائٹر جللا اس لائٹر سے ہمیں تھوڑا دور رکھنا پڑے گا نہ تب اس میں بلاسٹ ہو جائے گا تو لائٹر اب لائٹر لائٹر جیسے ہم اس کو لائٹر ہو لیا تو لائٹر نہ سمجھ کے اس کو جمعنا نائٹر تو پوٹیشیم کا کیا ہو جائے گا نائٹر یا یہ سمجھنا کہ پوٹیشیم کی جو پٹھاکیں ہوتے ہیں وہ نائٹ میں چلائے جاتے ہیں تو پوٹیشیم کو پٹھاکیں نائٹ میں چلائے جائیں گے تو اس کا آنسر نائٹر ہو جائے گا تو پوٹیشیم بس ہے اس جو ہوگا وہ نائٹر ہو جائے گا ٹائٹینیم کا اس ہے ٹائٹینیم دیکھو دوستو یہ دکھائی دیرہا آپ کو ٹائٹینیم اٹھارویں نمبر کوشن میں دیا ٹائٹینیم تو ٹائٹینیم کو ہم کیسے سمجھیں گے دے گی اس نے ٹائی باندھی ہے اس نے اپنے گلے میں کیا باندھی ٹائی ٹائی باندھی اس بیتی نے اپنے گلے میں ٹائی باندھی ہے لیکن ٹائی جو باندھی ہے اب دیکھیں اس میں ایک طریقے سے بھی دھیان رکھ سکتے کہ مینگنی سائٹ جو تھا مینگنی ٹائٹ مینگنی ٹائٹ وہ تھا یہ لوہے کا تھا سینے پہ بار ہو رہا تھا مرکری کا تھا اب بھونسیر بار کے در چاندی کا تو کیا بچا روٹ آئل بچا تو ہمارا جو اس کا آئیس ٹائٹینیم کا آئس ہو جائے گا وہ جائے گا روٹ آئل روٹ آئل یعنی کہ اس میں جو روٹ ہے ٹائی میں روٹ ہے دیکھیں یہ ٹائی باندھی ٹائی میں روٹ روٹ مطلب ہوتا گانٹ ایک گانٹ لگائی ٹائی میں تو اس کانسار ہو جائے گا روٹائل ٹائٹینیم کا اس کو جائے گا یا اس کو ایک طریقے سے اور آپ سمجھ سکتے ہو کیسے سمجھیں گے اس کو میں بتا دیتا ہوں دوسری ٹریک ایک دیکھیں اس نے ٹائٹینیم کو ہم ٹائی سمجھیں گے کہ ٹائی باندھی ہے لیکن یہ ٹائی جو ہے اویل میں اویل اویل مطلب اویل مطلب تیل لگایا اس نے تیل لگایا بالوں میں تو بالوں سے اس کی ٹائی جو ہے گندی ہو گئی ہے اور اس کی بالوں سے اس کی ٹائی گندی ہو گئی ہے یعنی ٹائی ٹائٹینیم تو اس لئے اس نے اویل زیادہ ڈالا اویل زیادہ ڈالا تو دیکھیں گنجہ ہو گیا ہے گنجہ ہو گیا ہے گنجہ ہو گیا ہے دیکھیں اس میں کیونکہ اس نے اویل بالوں میں ڈالا اور ٹائی گندی کر لی تو اس لئے دھیان رکھیں گے ٹائٹینیم کا ڈٹائے اس کے بعد اگلا ہے مینگنیشیم مینگنیشیم شیم تو جو ساولا رنگ ہوتا ہے اس میں جو ساولا رنگ ہوتا ہے وہ چمکیلہ ہو رہا ہے دیکھیں لائٹ اس میں پڑھ رہی ہے تو اس کا آنسر جو ہوگا وہ ہوگا کارنے لائٹ یعنی کالے پر کالا سیام مطلب کالا بھی ہوتا ہے سیام کا مطلب کالا تو کالے سے کارنے سمجھئے اور اس پر لائٹ پڑھ رہی ہے تو دیکھیں گال چمک رہے ہیں تو اس لئے میگنیشیم کو شیم شیم سے سمجھنا سیام اور شیم کا مطلب کالا اور کالی میں لائٹ دوکھ جگہ جگہ پہ چمک رہی ہے شیم جی کے اوپر تو میگنیشیم کا ہو جائے گا کارنے لائٹ کیلی برائٹ سونی کا ہوتا ہے دھیان رکھیے گا اس کا لاشٹ کوششن ہے یہ تنگ اشٹن تنگ اشٹن کا سنگ کے تھوٹا ہے یہ ایمپورٹنٹ کوششن ہے تنگ اشٹن کا میکسن تنگ اشٹن میں یہ سیلا نام کی عورت ہے یہ سیلا نام کی عورت ہے تو سیلا نام کی عورت جیب زیادہ چلا رہی ہے دیکھو عورتوں کا یہ تھوڑا سا جیب چلا نہیں کر رہا ہے اس میں برہ ماننے کی والی بات نہیں یہ سیلا نام کی عورت ہے یہ کہیں گئی ہے تو جیب بہت چلا رہی ہے تنگ چلا رہی ہے تنگ تنگ چلا رہی ہے تو اس کانسر ہوگا ہے سیلائٹ تو دوستو یہ رہا ہے ہمارے پورے ٹوئنٹی کوششن ایدھی آپ کو ہماری ٹرک اچھی لگی ہو یا کوئی ٹرک یاد نہ ہو رہی ہو تو بھی آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور ایدھی آپ کو پورے جو آیس کی یاد ہو گئے ہوں تو آپ ویڈیو کو لائک جرور کریں چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی اوک کے بار